سلام علیکم ڈیو سننٹس آج ہم نے لیکچر نمبر 31 پڑھنا ہے چلکر نمبر 16 کا آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انیسٹی گیٹنگ تو پروپرٹیز آف ایلیکٹرون ایلیکٹرون کی پروپرٹیز کے بارے میں پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس دیوائیس کے بارے میں پڑھیں گے جس کی مدد سے ہم ایلیکٹرون کی پروپرٹیز کو پڑھیں گے تو وہ دیوائیس ہمارے پاس ایلیکٹرون گن ہے ایلیکٹرون گن کی ڈیفینیشن اور سٹرکچر ہم ڈسکس کرتے ہیں ایلیکٹرون گن is used to investigate the properties of electron beam ایلیکٹرون گن ایسی ڈیوائیس ہے جو الیکٹرون بیم کی پروپرٹیز کو ڈسکس کرتی ہے اب بات یہ ہے ہم الیکٹرون بیم بنائیں گے کیسے تو اس کے لئے ہم سٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ الیکٹرون گن کیسے کام کرتی ہے الیکٹرونز آر پروڈیوز بیٹھرمیونی کی مشن تو الیکٹرونز کو پروڈیوز کیا جاتا ہے تھرمیونی کی مشن سے تھرمیونی کی مشن کا جو concept ہے وہ کچھلے چپٹر میں ہم نے کچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ الیکٹرونز کو جب ہیٹ اپ کیا جاتا ہے ہم ہیٹ کرتے ہیں تو وہ میٹل کی سفیس کو چھوڑ دیتے ہیں ایکس پروسس کو ہم کہتے ہیں تھرمیونی کی مشن from ایٹسٹن فیلومنٹ اور ہم نے جو میٹیریل استعمال کرنا ہے وہ دنسٹن کا بنا ہوانا چاہیے ہیٹڈ بائی سیکس پولٹ سپلائی کم سے کم جو سپلائی ہم دے سکتے وہ سکس پولٹ ہے آئی پاوزن تینسل سیورا تھا ٹاوزن جو اس سیلنڈریکل آن secretary تو یہاں پر یہ ہمارے پاس پوٹینکل یہ ہائی بولٹی ہے وہاں سے ہم دے ہیں سیکس پولٹ سپلائی یہاں سے سیکس پولٹ دیں گے مجرمیونی کی تینسٹن فیلومنٹ کو اور یہاں سے سیورا تھا ٹاوزنڈ آنے پاوزنڈ καین لوگ and the electrons are accelerated to high speed and pass through the hole of anode in the form of fine beam of electrons تو اب بات یہ ہے کہ یہاں پر تنفسر فلامیٹ ہے ہم نے اس کو ہیٹاپ کیا سکس مولٹی سے تو یہاں پر الیکترون پرڈیوچ ہو کے تھرمین انٹیویشن ہے اب یہاں پر دونوں طرف ہم نے آنڈوڈ لگا ہے ہائی مولٹیج کا تو آنڈوڈ جو ہے وہ اس کو ایکسل ریس کرے گا اور اس کو کونینکہ آنڈ کی شیپ میں لیا ہے یعنی کہ ایک لائن میں لیا ہے اور ان کی سفیٹ بھی بڑھ جائے گی تو یہ ہمارے پاس جو ہم نے سارا سیسٹم بنایا ہے یہ الیکٹرون گن ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہم الیکٹرون کو ایک بیم کی شیپ میں لیا ہے جس کو ہم الیکٹرون بیم کہتے ہیں The whole setup is fitted in evacuated glass block تو یہ سارا جو رہ سیسٹم ہمیں خالی گلاس کے بل میں اس میں فٹ کیا ہوا ہے تو اب الیکٹرون بیم جو ہمارے پر بن گئی الیکٹرون ایک قطیب میں آگے ہیں لائن میں آگے ہیں اب ہم اس کی مدد سے الیکٹرون کی پرپرٹیز کو discuss کر سکتے ہیں تو وہ properties ہمارے پاس یا ہے دیفلیکشنre اللہ ڈیفلیکشن 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 ڈیفلیکش و چلتی خوصILY نیجو دوسری چلتی آمرار کینے جو ہم نے الیکٹرون گن سے بنائی ہے تو یہ الیکٹرون بیم جو ہے یہ ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے اس کا سب راستہ لیے تھا لیکن یہ مر جاتی ہے اور یہ کس کی طرف چلی جاتی ہے پوزنیف چارج اس کی طرف چلی جاتی ہے اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ نیگیٹیف چارج ہے دوسری ہے دفلیکشن اپ الیکٹرونز بیمیگنیٹک فیڈ تو اگر ہمارے پاس ایک ہارسچو میکنٹ ہو ہارسچو میکنٹ ہم یو شیپ جو میکنٹ ہے اس کو ہارسچو میکنٹ کہتے ہیں تو اس کی ایک سائٹ نافت ہوتی ہے ایک سائٹ ساؤت ہوتی ہے تو اب ہم یہاں پر الیکٹرونز کو لے جاتی ہیں تو الیکٹرونز جو ہے اپنا اصل راستے سے ڈیفلیکٹ ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو دونوں میں ہمارے پر ڈیفلیکشن ہو رہی ہے یہ ہمارے پر الیکٹرون کی پروپرٹیز ہیں پہلے میں اگر ہم یہاں پر چارجز کی میکنٹیوٹ کو بڑھا دیں گے تو ہمارے پاس ڈیفلیکشن جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور دوسرے میں یہ ہے کہ یہ نامر جہاں پر یہ ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں وہ سپورٹ ہے اگر ہم میکنٹ کو موف کریں گے تو وہ سپورٹ بھی کیا کرے گا موف کرے گا تو یہ ہمارے ٹاپ میں ختم ہو اگلے میں انشاءاللہ سی آروں کے بارے میں پڑھیں گے